بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سے ہم شروع کریں گے کلاس ایڈ جنرل سائنس جو کی گورمنہ پاکستان نے ایک نیا بک مطارف کیا تھا بیسٹ آن نیشنل کریکلم کے حوالے سے تو اسی کو آج سے ہم سٹیڈی کرنا شروع کریں گے آج کی سویری میں ہم چپٹر نمبر ون ایکولوجی کے دو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اکسیجن سائیکل اور کاربن سائیکل اس کے علاوہ آپ آخری تمام ویڈیوز کا لنک جو کی دو پارٹس میں آپ کو ملیں گے ایک آپ کے پاس ایکسرسائز کے اور دوسرا ٹاپک وائز کے دونوں کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کے لیے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو شروع کرتے ہیں چپٹر نمبر ون ایکولوجی کو سمجھتے ہیں اگر ہم اس پورے کائنات میں دیکھیں گے تو اب تک کی ریسرس کے مطابق ہمارا ارث ہے واحد پلانٹ ہے جہاں پہ جاندار جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو سروائیو کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں ٹھیک تو یہ جتنے بھی جاندار اس ارث کے اوپر موجود ہے وہ کیا کرتے ہیں یقیناً دوسرے جانداروں کے اوپر بھی وہ انحصار کرتے ہیں اور دوسرے بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن ہے سمجھ گئے تو یہ جو دونوں ہیں یہ مل کر کیا بناتے ہیں انوائرمنٹ بناتے ہیں انوائرمنٹ بناتے ہیں تو یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ یہاں سے جو جاندار کیا کرتے ہیں اپنے لئے خوراک بھی لیتے ہیں اور اپنے لئے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے بارے کے لئے وہ لیتے ہیں تو جتنے بھی آرگانیزم سے اس ارث کے اوپر اس ہمارے جو پلانٹ ہے اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں دوسرے ماحول کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے کیا تعلق ہے اسی کے بارے میں سٹیڈی کرنے کو ایکولوجی کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو ایکولوجی کا مطلب کیا ہوا ہے اس آرس کے اوپر جتنے بھی آرگنزم سے ان کا اور ماحول کے درمیان کیا ریلیشن ہے اسی ریلیشن کے بارے میں سٹیڈی کرنے کو کیا کہا جاتا ہے ایکولوجی کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو ایکولوجی کے لئے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں سمجھ گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کی جو جاندار ہے ارگنیزم سے ان کا ماحول کی ساتھ یعنی بے جان کے ساتھ بھی اور جانداروں کے ساتھ بھی کیا ریلیشن ہے کیا تعلق ہے اسی کے بارے میں سٹیڈی کرنا اسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اسی کو ہی اکولوجی کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو جاندار ہیں ان کا اکسیجن کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو اس کے لئے ہم اکسیجن سائیکل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اکسیجن سائیکل میں سائیکل کیا ہوتے ہیں اگر کوئی بھی چیز کہیں سے وہ موف کرنا شروع کریں گے حرکت کرنا شروع کریں گے اور وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے وہ دوبارہ اسی مقام تک واپس پہنچیں گے تو یہ جو چکر ہے نا وہ اسی کا ایک سائیکل کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو اکسیجن سائیکل کا مطلب کیا ہوتے ہیں تو اگر ہم ہمارے اکموسفیر میں ہمارے جو ماحول ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہوا میں تقریبا یہ ٹوانٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں اکسیجن تو یہاں جو ائر اور واتر ہے وہاں سے ہم جاندار کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کا مطلب یہ ہوا اکسیجن ائر میں موجود ہے تو یہاں سے یہ موف کریں گے جانداروں کے باڈی کے اندر سمجھ گئے کس طرح سے کریں گے یقینا ہم سانس لیتے ہیں تو یہ جو ائر ہے وہاں موجود اکسیجن ہمارے بارے کے اندر داخل ہوں گے داخل ہونے کے بعد ہم جو جاندار ہے وہ کیا کرتے ہیں دوبارہ اس کو خارج کر دیتے ہیں اکسیجن کو کاربان ڈائے اکسائید کی شکل میں سے سمجھ گئے سی اوٹو کی فارم میں ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں دوبارہ ائر اکموسفیر میں یا ائر میں ہم اسے خارج کر دیتے ہیں تو یہ جو پروسس ہے یہ جو عمل ہے اسے کیا کہا جاتا ہے ریسپائریشن کہا جاتا ہے سمجھ گئے تو ریسپائریشن کا جو عمل ہے پروسس ہے اس میں کیا ہوتے ہیں ہم جو جاندار ہے جس میں جانور اور ہم انسان ہے وہ کیا کرتے ہیں ائر سے وہ اکسیجن حاصل کرتے ہیں اکسیجن حاصل کرنے کے بعد کاربان ڈائے اکسائید کی شکل میں ہم فضا میں دوبارہ واپس کر دیتے ہیں تو اسی پروسس کو ریسپائریشن کہا جاتا ہے سمجھ گئے اس کے بعد یہاں جو ائر ہے اس میں موجود جو کاربندہ ایکسائٹ ہے اس کو کیا کرتے ہیں پلانٹ جو ہے پودے جو ہے وہ اپنے لئے خوراک بنانے کے لئے اس کو لیتے ہیں کس طرح سے لیتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہے کہ جو پلانٹ ہے وہ لائٹ جو کی سورج کی روشنی ہے وہاں سے لائٹ وہ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جر کی مدد سے وہ واتر کو لیتے ہیں اس کے بعد ائر میں موجود جو کاربندہ ایکسائٹ جو کی اوٹو ہے نا یہاں پہ ایکسیجن ہے تو اس کو لیتے ہیں لینے کے بعد اپنے لئے ایک خوراک تیار کرتے ہیں سمجھ گئے تو یہ جو پروسس ہے اس پروسس کو پھوٹو سینٹس کہا جاتا ہے تو اس عمل کے دوران یہ کیا کرتے ہیں لائٹ واتر کربنریک سائد جو ہے اس کا یوز کر کے اپنے لئے خوراک تیار کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو پلانٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں دوبارہ ایتماسفیر میں اس اکسیجن کو واپس کر دیتے ہیں تو یہ چیز آپ نے سمجھا کہ یہاں سے ایئر میں جو اکسیجن موجود تھا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے کرتے دوبارہ اسے مقام تک پہنچے ہیں تو یہ بن جائے گا آپ کا ایک سرکل مکمل ہوں گے جس سے کیا کہیں گے اکسیجن سائیکل کہیں گے سمجھ گئے تو آپ اس کے علاوہ آپ یہاں سے سمجھ کر سکتے ہیں کہ جو رسپائریشن ہے اس کے دوران ہم کیا کرتے ہیں وارٹر جو کی ایسٹو او آپ کہیں گے اس کا فارمولا تو یہ وارٹر کو بھی ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے چھوڑتے ہیں چھوڑنے کے بعد پلانٹ اسے یوز کرتے ہیں پلانٹ یوز کرنے کے بعد جو کی وارٹر کی شکل میں ہم نے یہاں پہ دکھا تو یہ جو پلانٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے لے خوراک جو بناتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں یہ قننگلوکوز ہی بنائیں گے جو کی آپ جنرل جو فارمولا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکس 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 اسٹویل اور اور سکس سمجھ گئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکسیجن جو ہے وہ یہاں پہ آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ایک چکر مکمل ہو چکے ہیں تو یہ ہوں گیا آپ کے پاس اکسیجن سائیکل سمجھ گئے تو یہ پورا ایک سائیکل بنیں گے اسی کو ہی اکسیجن سائیکل کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ دیکھتے ہیں کاربن سائیکل تو ہم نے سکھا سائیکل کا مطلب کیا ہوتے ہیں تو کاربن جو ہے جو کی یقیناً آپ جانتے ہی ہے تو کاربن ہمارے ایٹموسفیر میں تقریباً 0.04% ہوتے ہیں توٹل میں سے اب یہ جو کاربن ہے جو کی ائر میں موجود ہوں گے ایٹموسفیر میں موجود ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں پلانٹس اس کو لیتے ہیں ہم نے ابھی دیکھا کہ کاربنڈہ ایکسیجن کی شکل میں تو یہ جو کاربن ہے اس کے ذریعے یہاں سے موف ہوکے پلانٹ میں آ جائیں گے کیوں کیونکہ پلانٹس اپنے لئے خورا تیار کرتے ہیں اس کے ذریعے سمجھ گئے اس کے بعد یہ جو پلانٹس ہے نا وہ یقیناً اس کے اندر موجود جو کاربن ہے اس کو ہم اور جاندار یعنی جانور وہ اسے کھاتے ہیں جیسے کہ انیملز ہو گئے اور ہم انسان ہو گئے تو اس چیز کو کھاتے ہیں تو یہ جو موجود یہاں کاربن ہے یہ یہاں سے موف ہوکے کہاں پہ منتقل ہوں گے انیملز کے بارڈے کے اندر منتقل ہوں گے سمجھ گئے تو یہ جو انیمل ہے یقیناً اس کو جب یوز کریں گے کھائیں گے تو اس کے بارے میں آنے کے بعد ریسپائریشن کے دوران سانس لینے کے دوران یہ کیا کرتے ہیں جو کہ کاربن یہاں سے یہاں آ چکے ہیں تو یہ جو کاربن ہے وہ دوبارہ کیا کرتے ہیں سانس کے تھرو وہ دوبارہ ائر میں خارج کر دیتے ہیں سمجھ گئے تو یہ ایک سادہ سا ایک سیمپل سا ایک سائیکل بن چکے ہیں کاربن جو کہ ہوا میں موجود تھا اس کے بعد پلانٹس کیا کرتے ہیں یقیناً خورا خاصل کرنے کے لئے جو کہ ہم نے ڈیٹین میں سکھا فوتو سنسز کے تھرو وہ کیا کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں لینے کے بعد اپنے لئے خوراک تیار کرتے ہیں تو پلانٹس کے اندر موجود جو کاربن ہے اسے جب ہم کھاتے ہیں یا انیمل کھاتے ہیں یا انسان کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں آتے ہیں تو یہاں سے ریسپائریشن کا جو عمل ہے اسی کے ذریعے وہ دوبارہ ہوا میں اسے خارج کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز آپ نے سمجھنا ہے تو اسی کو کاربن سائیکل کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو ہم نے دیکھا کہ ائر میں چلے گئے کاربن وہ تو گئے ہی لیکن پلانٹس کے اندر موجود جو کاربن ہے اور انیمل کے اندر موجود جو کاربن ہے وہ دونوں اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً ایک دن وہ مریں گے یہ ختم ہو جائیں گے تو یہ کیا ہوتے ہیں زمین کے اندر دب جاتے ہیں اس طرح سے سمجھ گئے تو جب یہ زمین کے اندر بہت سال رہیں گے بہت عرصے کے بعد جب یہ باہر نکلیں گے تو یہ ایک نئی چیز بن کے نکلیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے فوسیلز فیولز کہیں گے سمجھ گئے فوسیلز جو فیولز ہیں اس میں آپ جانتے ہی ہے پیٹرول ہو گئے آئل کوئلہ وغیرہ تو یہ جو فوسیلز فیولز ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم اسے استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے گاریوں میں جس میں ہم استعمال کرنے کے بعد یہ جو گاریاں ہیں اس کو جب یوز کریں گے تو یہ جو عمل ہے اس کو کہا جاتا ہے کمبشن تو یہ جو کمبشن کا جو عمل ہے اس کے تھرو وہ کیا کرتے ہیں وہ کاروان کو دوبارہ دوئنگ کی شکل میں دوبارہ اسی کو ائر میں ٹرانسپر کر دیتے ہیں سمجھ گئے اور اس کے ساتھ آپ سمجھ جاتے ہیں انیمل کے تھرو یہاں سے فوسیلز بن چکے ہیں فوسیلز گاریوں میں ہم یوز کرتے ہیں گاریوں کے تھرو وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے خارش ہو کے دوبارہ ائر میں چلا جاتا ہے تو یہ جو عمل ہے اسے کہا جاتا ہے کمبشن تو اس کے تھرو فوسیل جو چیزیں ہیں وہ ائر میں دوبارہ چلا جاتا ہے تو اس طرح سے ایک چکر مکمل ہوتے ہیں تو اسی کو کاروان سائیکل کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں کاروان ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے رہتے ہیں سمجھ گئے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کاروان اور ایکسیزن جو ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے ریسپائریشن کا عمل کے دوران اور جو فوٹسینٹیزز کا جو عمل ہے اس کے دوران اسے ہی سائیکل یا گردیس کرتے رہیں گے تو ہمارا جو ماحول ہے نا وہ ٹھیک رہیں گے ہمارا جو نظام ہے وہ اچھی طرح سے چلتے رہیں گے سمجھ گئے اور اگر جو کیا آپ کے سٹاپ این چک میں ایک چیز دیا ہوا ہے تو اس کو بھی سمجھتے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں گے جو کی کاروان کی جو مقدار ہے وہ زیور پوائنٹ زیور پور ہے اور ایکسیزن کی ٹونٹی ون پرسن ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز اگر کم ہو یا زیادہ ہو جائے نا تو ہمارا لائف یہاں پہ خطرے میں ہمارے لئے ایکسیزن چاہیے ہوں گے جو کی ایکسیزن کی خاص مقدار جو کی ٹونٹی ون پرسن موجود ہے تو ٹھیک اگر اس سے کم ہو بیش ہو جائے تو ہم یہاں پہ زندہ نہیں رہیں گے ہم مر سکتے ہیں سمجھ گئے تو یہ اچھی طرح سے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے تو آئی ہوف آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائک کیجئے گا اگلا ٹاپک کا جو ویڈو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں کے لئے کر کے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ نگھبان